السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین دوستو اور ساتھیو میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں کہ ایک دعائی کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے اور علم میں سب سے پہلے قرآن کا علم قرآن کا متعلق قرآن سے لگے رہنا قرآن کو پڑھتے رہنا سمجھتے رہنا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہر دعائی کے لیے ضروری ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ دعوت کا کام تو کرتے ہیں لیکن بس چند آیتوں کو یاد کر لیا چند لوجیکل باتیں یاد کر لی چند چیزیں یاد کر لی سمجھتے ہم دعائی بن گئے نہیں قرآن مجید کا متعلق ہمیشہ ہونا چاہیے اور قرآن مجید کی آیتوں کو بار بار حفظ کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے ایک دعائی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم جو دعوت پیش کرتے ہیں غیر مسلم کو برادران وطن کو تو ہمارے لیے جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہی بتایا گیا ہے کہ ہم قرآن پڑھ کر سنائیں قرآن کی تلاوت کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے آپ نے سنا کہا يَتُلُّوا عَلَيْهِمْ آیَاتِ يَتُلُّوا عَلَيْهِمْ آیَاتِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے تو یہ تلاوت کرنا ضروری ہے اور اسی لیے قرآن مجید کو یاد کرنا قرآن مجید کی بعد آیتوں کو یاد کرنا صورتوں کو حفظ کرنا یہ ہمارے لئے ضروری ہے اور حردائی کے لئے ضروری اب یہاں پر ایک بات یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید کو کیوں پیش کرنا ضروری ہے ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا ہے کئی آیتیں میں نے آپ کو پچھلی نشست میں پچھلی ملاقات میں بتائیں اس میں ساری باتیں بتائیں گے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے قرآن کو پڑھا جائے اب یہاں پر دوسرا ایک نکتہ بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ قرآن مجید کو کیوں پڑھنا چاہیے ایک دائی کو یا قرآن مجید سے دعوت کیوں پیش کرنا چاہیے ایک دائی کو یا دعوت سے پہلے علم کا حاصل کرنا قرآن کا ایک دائی کے لئے کیوں ضروری ہے اس لئے کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کا اپنا ایک اثر ہے اس کی اپنی ایک تاثیر ہے قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ قرآن مجید کا اثر ہے یہ قرآن مجید کا پاور ہے اس لئے قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے ایک مدعو کے سامنے قرآن باقعدہ پڑھ کر سنانا چاہیے پھر اس کی اپنی زبان میں ترجمہ کرنا چاہیے کیونکہ قرآن مجید کا اپنا اثر ہے اللہ نے فرمایا اگر کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ چور چور ہو جاتا بعد اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس واقعے کی طرف چلیے دیکھئے جب اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی ارینی اندر علیک اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ لن ترانی تم مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو کیونکہ اس دنیا میں جو آنکھیں دی گئیں ہیں انسان کو ان آنکھوں میں اتنی قوت بسارت نہیں ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا اے اللہ میں دیدار کرنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو دکھا دیجئے اللہ نے کہا لن ترانی نہیں دیکھ سکتے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اسرار بارہا رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا كِنْذُرْ الَلْجَبَلْ دیکھو موسیٰ اگر بات ایسی ہے کہ تم دیکھنے پر اسرار کر رہے ہو تو سنو فلا پہاڑ کی طرف دیکھو میں اس پہاڑ کی طرف اپنی ایک ہلکی سی نگاہ کروں گا اپنی تجلی کروں گا فَإِنِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ اگر میری تجلی کے بعد میری نگاہ کے بعد وہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا قائم رہا فَسَوْ فَتَرَانِ تو موسیٰ تب تم مجھے دیکھ سکتے ہو فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَل اللہ تبارک و تعالی نے جب پہاڑ پر تجلی فرمائی تو کیا ہوا جَعَلَهُ دَكَّا وہ پہاڑ چور چور ہو گیا ریزہ ریزہ ہو گیا وَخَرَّ مُوسَى سَعِقَا اور موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو کر گر پڑے یہاں دیکھئے بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تجلی پہاڑ پر ہوئی پہاڑ چور چور ہو گیا ریزہ ریزہ ہو گیا وہاں قرآن کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ چور چور ہو جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا تو معلوم ہوا کہ جو اثر جو پاور تجلیات ربانی میں ہیں وہی اثر وہی پاور آیات ربانی میں بھی ہے یہ اللہ کے کلام کا اثر ہے یہ اللہ کے کلام کا پاور ہے یہ اللہ کے کلام کی تاتیر و قوت ہے کہ اچھے اچھوں کے دلوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے دلوں میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے دلوں میں حلچل مت جاتی ہے جب یہ اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے یہ قرآن مجید کا اثر ہے اس کی تاثیر کا اندازہ آپ اسی سے لگائیں کہ کڑاکے کی سردی ہے جاڑے کا موسم ہے ایسے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے آیتیں اترنا شروع ہو جاتی تھی آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے پسینے سے بھیگ جایا کرتے تھے اور اگر آپ اونٹنی پر سفر کر رہے ہیں اور آیتیں اترنا شروع ہو جاتی اونٹنی رک جاتی ٹھہر جاتی بعض دفعہ بیٹھ جاتی کس وجہ سے یہ قرآن مجید کے اثر سے آیتوں کے اثر سے میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں غور کرنے کی بات ہے قرآن مجید کا اثر ہے اتبہ ابن ربیہ جو مشرقین کی طرف سے شرائط لے کر آیا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی دعوت سے باز آ جاؤ اگر سرداری چاہتے ہو مکہ کی لے لو دولت چاہتے ہو لے لو کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہو وہ بھی کرا دیں گے اور ایک ربایت میں آیا اگر دماغ چل گیا ہے تو اس کا علاج بھی کر دیں گے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری باتوں کو سنا اور سننے کے بعد کوئی جواب نہیں دیا صرف سور حامیم السجدہ پڑھنا شروع کر دیا اس کی تلاوت کرتے چلے گئے کرتے چلے گئے اور اس آیت پر جب پہنچے فَإِنْ آرَضُ أَنظَرْتَكُمْ کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت پڑھی اے مشرقینِ مکہ اگر تم اس دعوت کو ٹھکرا ہوگے اس پر ایمان لانے سے عراض کروگے تو یاد رکھو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو اس کے پہلے آد و ثموت کا ہوا تھا عطبہ ابن ربیہ سہم گیا ڈر گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے ارحم الٰ قومی کا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم پر رحم فرمائیے میرے بھائیوں کہنا یہ تھا کہ وہ عطبہ جو بڑی شان سے چند چیزیں شرائط لے کر آیا تھا اور سر جھکا کر واپس گیا یعنی قرآن مجید کے اثر نے اسے زیر کر لیا اس لیے ایک دائی کے لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے دعوت پیش کرے قرآن مجید کی منتخب آیتوں کو علماء کی رہبری میں علماء کی سرپرستے میں یاد کرے حفظ کرے اس کا ترجمہ اچھی طرح یاد کرے اس کی تفسیر پڑے سمجھے علماء کی رہبری میں پھر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے اس طریقے سے کام کریں گے تو کامیابی مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرما بعد باتیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے ہوگی تب تک کے لئے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ در سلام علیکم byte البرکاتہ فورا �� accuse